اسلام علیکم کیسے انجیڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ آج والے لیکچر میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہمارا جو ٹاپک تھا لینر موڈلنگ کے بارے میں تھا اس میں ہم نے لینر فنکشنز کے بارے میں پڑھا ایکویشن آفی لائن کے بارے میں پڑھا پھر جنرل ایکویشن آفی لائن کے بارے میں پڑھا اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے ٹو ڈیٹ آ پوائنٹس کے بارے میں پڑھا اور اس میں ہمیں سلوپ سے غیرہ نکالی اگر میں نے پہلے بھی دو تین لیکچر میں یہی بات کی تھی اگر آپ لوگ کو ٹاپک کلیر ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ایکزمپل اگر آپ لوگ کو اچھی طرح آتی ہیں تو آپ لوگ کو یہ ایکسرسائز کے کوسٹن میں کوئی پریشانی نہیں ہوگئی کیونکہ ایکسرسائز کے کافی کوسٹن ہوتے ہیں اب ایک ایکسرسائز کا تقریباً فیفٹی کے قریب کوسٹن ہوتے ہیں اب ہم سارے تو نہیں کر سکتے تو اب ہم تقریباً دو دو تین تین ہار ٹاپک کے کوسٹن کریں گے تاکہ آپ لوگ کو لاسٹ پریویس لیکچر کی بھی رویجن ہوتی جائے اور آپ لوگ کو یہ نیکس جو کوسٹن ہم یہ بھی آپ لوگ کو کلیر ہوتے جائیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا اس کا کوسٹن ہے ایکسرسائز کا وہ ہے ہمارے پاس ہم اس کو کرتے ہیں بیسک سکلز اینڈ کنسپٹ اب یہ کوسٹن ہمارے پاس الیون سے سکسٹین تک جو ہیں وہ لینر فنکشنز کے بارے میں اس نے کہا کنسیڈر دی فالوینگ گرافز ٹھیک ہوگا ایک ورڈز ڈسکرائب دی فنکشن شوز آن دی گراف آپ لوگ نے ورڈ میں بتانا ہے کہ فنکشنز گراف کیسے بن رہا ہے انکریز ہو رہا ہے ڈکریز ہو رہا ہے یہ جیس بتانی ہے اور بی آکشن میں انہوں نے کہا ہے ایک تو آپ نے سلوپ بتانی ہے سلوپ نکالیں دوسرا آپ نے ریٹ آف چینج بتانا ہے اور تیسر نمبر پہ بریفلی ڈسکس تک کنڈیشن انڈر وچ آ لینر فنکشن ایز آ ریالسٹک موڈل ٹھیک ہوگا ہم لوگوں نے موڈل کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی کیا سیچویشنز ہے موڈل کی اب یہ دیکھیں کوسٹن نمبر الیون پہ آ جاتے ہیں اس نے ایک گراف بنا دیا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹائم ہمارے پاس کیا ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اب یہاں سے اس نے ہاریزنٹل لائن پہ اور یہاں پہ اس نے کیا لیا ہوگا ہے اب اس کام سلویشن کے دیکھ لیتے ہیں یہ ایسے ہی سارے پسٹن کی سلویشن ہوں گے پہلے سٹیپ پہ اس نے کیا کہا ہے ہم نے کیا بتانا ہے کہ فنکشنز کو شون آن دی گراف ان ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہے ہم بتائیں گے کہ رین ڈیپٹ انکریزز لینئرلی ویڈلی ٹائم ٹھیک ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس رین ڈیپٹ ہوگی بارش کی جو کہہ رہی ہوگی وہ کس کے ساتھ انکریز ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے بارش کیا ہوتے جاتی ہے وہ لینئرلی ویڈلی ٹائم کے ساتھ کیا ہوتے جاتی ہے انکریز ہوتے جاتی ہے اور اب دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فرسٹ تھری آورز میں وہ کتنا رین ڈیپٹ فور انچزز کور کرتا ہے سو دیس لوگ کیا ہے ہمارے پاس فور بائی تری انچز پر آور یعنی ہر گھنٹے میں فور بائی تری انچز یعنی فور بائی تری انچز کور کرے گا ٹھیک ہوگیا پھر دیسری جو سی آپشن ہے تو ہمارے پاس ریٹ کانسٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے کہا جب سٹریٹ لائن کے ہم بات کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سٹریٹ لائن ہے تو اس کا ریٹ آف چینج کیا ہوگا کانسٹن ہوگا اس کا مطلب فور بائی تری انچز پر آور فور آورز ٹھیک ہوگیا اب یہ دیکھیں کوسٹن نمبر ڈویل بھی ایسے یہ اب ٹائم ہے پھر ہمارے پاس یہ پاپولیشن ہم یہی کہیں گے اس میں بھی ہمارے پاس کیا آرہی سٹریٹ لائن آرہی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا جو ہمارے پاس وہ اسی طرح جو اس کا پاپولیشن ہے وہ انکریز ہو گیا ہے ٹائم کے ساتھ پھر اسی طرح جو اس کی ہمارے پاس پاپولیشن ہوگی وہ بھی ہم اس کا بھی ایسے ہی آنسر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب نیچے کوسٹن نمبر ڈویل بھی ہے اگر آپ لوگ کو کوئی ان میں پرابلم ہو کوئی بات آپ لوگ انہیں پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر کے مجھ سے کوئی بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ لوگ کو لیکچر کرے رہے ہیں سوری آپ لوگ کو ٹاپک جو پریویس جو آپ لوگ کو ٹاپک کس کے کلیر ہیں اگزمپل آپ لوگ کو آتی ہیں تو یہ کوسطن آپ لوگ کے لئے کوئی مشکل بیش نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں سیونٹین سے ٹوانٹی ٹو جو کوسطن ہیں یہ کیسے ہونے ریٹ آف چینج رول سے ہونے ٹھیک ہوگیا پہلے اس نے ایک اگزمپل دی ہوئی ہے ایوری ویک یرز فنگر نیلز گروز گرو فائیو میلی میٹرز وہ کہتا ہے کہ ہر ہفتے آپ کے جو ناخن ہیں وہ کتنے بڑھتے ہیں فائیو میلی میٹرز ہاؤ مچ بیل یور فنگر نیلز گرو ان ٹو پوائنٹ فائیو ویک اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو پوائنٹ فائیو ویک میں آپ لوں آپ کے کتنے ناخن بڑھیں گے اب یہ اس کا انصر ہے اس نے کہا ہے جو اس کی لمبائی ہے آپ کے ناخن کی ویر ریس پیٹ ٹائم آپ کو کہتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ کیا چینج ہوگی تو فائیو میلی میٹر پر ویک ان ٹو پوائنٹ فائیو ویک تو یور فنگر نیل یعنی فائیو کو ہم کس سے ملٹی پلی کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا سارا جائے گا اس کا چھوٹے چھوٹے سے قوشتان ہیں عام لوگ نے اس کے جس آنسر دین ہے یہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے اس میں کوئی سمجھنے والے بات ہے اب قوشتان تائم کے سات اس کا ریٹ آف چینج کیا ہے کہ ٹو انچ کیا ہو رہا ہے پر دے کیا ہو رہا ہے یعنی کمی آرہی ہے سو دی ریٹ آف چینج منس ٹو انچ پر دے اس کا مطلب وہ کہہ رہے کہ ہر دن میں یعنی ایک دن میں اس کی کیا ریٹ آف چینج یعنی کمی کتنی آرہی ہے اس میں کمی آرہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ پوچھ رہے بات کریں گے یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ ہر دن میں کیا کمی کر رہے تو اوپر پوچھ میں یہ پوچھ رہ کہ اگر آٹھ دن اور پندرہ دن میں اس میں کتنی کمی آئے گی گہر میں تو وہ ہی کہہ رہ ہے کہ ہم کو کسی ملٹیپلی کر دیں گے پہلے ایٹ سے کر دیں گے ایٹ دے سے تو کیا آجائے گا سولہ انچز آجائے پھر فیفٹین دے سے کریں گے تو ہمارے پس کتنا آجائے گا تھرٹیز انچز میں کمی آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اس در کو دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنا میلز تائے کر رہے سپیڈ اس کی کونسٹ سپیڈ کیا بھاگ رہا ہے ایک گھنٹے میں اگر کہتا ہے کہ یہ کتنا ٹریول کرے گا اگر 1.5 آور زم جا پھر وہ کہتا ہے 3.8 آور زم تو اس طرح ہم کیا ملٹی پلئی کریں 1.5 سے پھر اس کو دوبارہ ملٹی پلئی کریں گے 5.5 کو 3.8 سے تو ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا آنسا جیسے ہم نے اوپر 17 کوششن کیا یہ دیکھے سمپل سے چھوٹے چھوٹے کوششن باقی آپ لوگ نے خود دیکھ لینے ٹھیک ہو گیا اب ہم کوششن نمبر 23 سے 28 پہ آ جاتی ہیں لینیر اگویشن کے بارے میں اس کے ہم نے کوششن کرنا ہے یہ اس کی جو اوپر اس نے جو سیجیشن دی ہوئی ہے یہ آپ لوگ نے اس کو دیکھ لینا ہے ہم نیچے کوششن پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا پرائیس آپ پرائیس کے ساتھ وہ کیا ہوتی جارہی ہے چینج ہوتی جارہی کونسٹ ریٹ آ وہ کتنا ہے نائن ہنڈرڈ ڈالر پر یعنی ہر سال میں نائن ہنڈ ڈالر کیا ہو ری ہے بڑھ ری ہے تو ہر سال میں ریٹ آف چینج بڑھ رہا ہے نائن ہنڈ ڈالر بڑھ وہ کہتا ہے کہ تین سال میں اس کی کیا ہوگی پرائیس کیا ہوگی یہ دیکھیں سمپل سا کوسٹین ہے اس نے یہاں پر آنسر بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ کہ ہم ایکویشن فار پرائیس فانکشن پی از ایکوال پی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایٹین تھاؤزن پلس کیا ہے ہمارے پاس نائن ہنڈرڈ ڈالر ٹی کیونکہ ساتھ ہم ٹی کی بات کر رہے تو پھر وہ کہتا کہ ان 3.5 یار تو نیو کار کیا پرائیس ہوگی دی کی جگہ ہم ٹائم کیا لکھ دیں گے اس کا 3.5 یار تو ہمارے پاس آنسر کیا جائے گا ٹونٹی وان ٹاؤزن وان فیفٹی ڈالر یہ اس کا کیا جائے گا تو دیس فانکشن ڈاز ناٹ کیو آ گوڈ موڈل فار کار پرائیس ٹھیک ہوگی یہ اس کو آنسر تھا اب اس کا کوسسن آمبر ٹوانٹی فور دیکھ لیتے ہیں دون والمر سیڈ وومن وال ریکار ان دی ہنڈ میٹر بٹر فلائ سویم بٹر فلائ کا مطلب ترہ کی دی آ ٹائم آ فیفٹی فائی پوائن نائن ایٹ سیکنڈ ازیم دی ریکار فال ایٹ آف زیرو پوائن سیکنڈ پر یار وات ڈی موڈل پری دیکٹ فار دی ریکار ان ٹو ٹوانٹی یعنی دوہزار بیس میں اس کا کیا ریکار اب وہ پوچھ کیا رہا ہے اور ہم نے آنسر اس کا کیا دی نائن ہے وہ یہ کہہ رہ ہے کہ دوہزار پارہ میں ڈونر والمر نے سو میٹر کی تراکی یعنی سویمے کا مطلب تراکی فائفٹی فائی پوائن نائن ایٹ سیکنڈ وات کے ساتھ خواتین کا عالمی ریکارڈ قیم کر دیا ٹھیک ہو اگر عالمی ریکارڈ قیم کیا فرض کریں عزیوم ڈیٹ اس نے کہہ کہ فرض کریں یہ ریکارڈ یا فرض کریں ریکارڈ زیرو پوائنٹ زیرو فائی سیکنڈ فی سال کی مستقل شرح سے گرتا ہے تو بتائیں دو ہزار بیس میں اس کا کیا ریکارڈ ہوگا ٹھیک ہو یہ ہم لوگ نے آنسر دینا ہے یہ بک پہ تو آنسر نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پہ آنسر ہمارے پاس کیا ہے فیفٹی فائی پوائنٹ نائن ایٹ سیکنڈ ٹھیک ہوگا دی ریٹ آف چینج کیا آ رہی ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائی سیکنڈ پر یہ ٹھیک ہوگا تو ہنسر ایکویشن آف دی فانکشن آف ایکویشن آف دی فانکشن ہمارے پاس کیا بنے گی ایک جیسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیپینڈن ویریبل آجائے دیکھ ہمارے پاس ڈیمینیشن ڈیپینڈ ویریبل آجائے گا اس ایکوال ٹو ہمارے پاس کیا آجائے ریٹ آف چینج وہ کیا رہے فیفٹی فائی پوائنٹ نائن ایٹ منس زیرو پوائنٹ زیرو فائی کراس ہمارے پاس کیا آجائے گا اس کا انڈیپینڈن ویریبل اور انڈیپینڈ ویریبل ہمارے پاس کیا تھا ٹائم تھا یہ دیکھیں میں نے نیچے ان کو لکھ بھی دیا ہے یہ دیکھ ریٹ آف چینج تو اب اس نے اس کو ڈی نوڈ کر دیا ہے جو کمی ہے اس کو ڈی سے زیر کر دیا ہے اور جو ہمارے پاس ڈی ہے اس کو اس نے کس سے زیر کر دیا ہے ٹائم کو اسے اسیم دی اسی اکول زیرو فار دوہزار بارہ یعنی دوہزار بارہ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا زیرو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ڈی اسی اکول ٹو فیفٹی فائن نائن میں نے زیرو پائن زیرو فائی ٹی ٹھیک ہوگیا اب ٹی پھر ہم نے کہا اب ہم ٹی کی ویلیو کیسے نکالیں ٹائم کیسے نکالیں پھر پہلے ہم نے کہا دوہزار بارہ پھر ہم نے کہا دوہزار بیس میں اس کا کیا ریکارڈ ہوگا دوہزار بیس میں سے دوہزار بارہ نکال دیں گے تو سبسٹیوٹ کر دیں گے ٹی تو ہمارے پاس اس کا ٹی کیا آجائے گا ٹائم ایٹ آجائے گا تو یہ جگہ ہم نے لکھا ہوا تھے ٹی ایک ٹی پوائنٹ نائن ایٹ منس زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ایٹ ساتھ آجائے گا ہمارے پاس اس کا آنسر کیا آجائے گا فیفٹی پوائنٹ فائنٹ ایٹ تو ان دوہزار پیس تھی موڈل پریڈک تھی ریکارڈ ویٹ تھی ٹائم آف فیفٹی فائنٹ فائنٹ ایٹ سیکنڈ یہ اس کا کیا آجائے گا آنسر آجائے گا یہ دیکھا ہم نے ایک لینیر ایکویشن بنا گئے اس کا آنسر نکال لیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہو اب آگے یہ دیکھ لینے آگے 29 سے 34 ایکویشن فرام اس کیا ہم سب سے پہلے کیا نکالتے اس سلوپ نکالتے ہیں دوسرے سٹیپ میں کیا کرتے بیگی ویلو نکالتے ہوں دوسرے سٹیپ میں ساری ویلو سپور کرتے دیں تو ہمارے پاس یہ کیا جاتی ایکویشن فرام دو لیڈا ٹھیک ہوگے اب یہ دیکھیں سارا یہ کوسٹن لکھے ہوئے ہیں آسان سے کوسٹن ہیں ان کو آپ لوگ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہوگے کوئی سٹارٹ میں تھے میں نے کہ جب 32 پیج پہ آگے تم آپ لوگ گراف کلیر کرو رہی ہوگا ٹھیک ہوگی یہ الگی بریک لین ایکویشن ہے اس میں ہم ہم پہلے آپ گراف کروا ہے ایک جی ہمارے پاس y is equal to 4x plus 4 تھا ٹھیک ہوگیا منس 4 تک گراف اور values of x between منس 10 ٹھیک ہوگی میں گراف پیج پہ بنایا ہوئے اب ہمارے پاس question کون سے y is equal to x plus 6 میں یہ پیج پہ دو تین گراف بنائے جہیں سے آپ لوگ کو clear کروا دیتا تو آپ لوگ کو clear ہو جائیں گے امید ہے کہ سمجھ آجائے یہ دیکھیں اب 35 question ہے y is equal to x plus 6 پہلے میں نے اس کو side base کے points نکال لیں y intercept کیا ہے x intercept کے ہمارے پاس x اور y کے points آگئے سب سے پہلے آپ لوگ نے جب بھی اس کا graph بنانا ہے کوئی question آپ لوگ دے جاتے ہیں آپ لوگ پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنرل equations کیا ہے straight line کی y is equal to mx plus b اب یہاں سے compare کریں تو m کے ویلے ہمارے پاس 2 آرہی ہے جب ہم y intercept کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس x کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے اس کا مطلب y ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارے پاس x اور y کے جنرل points کیا بن جائیں گے 0 اور 6 ٹھیک ہو گیا جب ہم کرتے ہیں x intercept تو y ہمارے پاس کیا آ جاتا 0 ہو جاتا یعنی y equal to x 6 y ہمارے 3 اور 0 ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں points ہمارے پاس سائٹ پہ نکال ہے اب گراف کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں ہم نے x y plane ڈرا کر لی ہے ٹھیک ہو گیا پوائنٹ سامنے کیا لینے ہیں ٹین اور منس ٹین کے درمیان ٹھیک ہو گیا آپ یہ دیکھیں پازیٹیو ایکس پھر نیگٹیو ایکس پھر پازیٹیو ایکس پھر نیگٹیو ایکس ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں پازیٹیو ایک 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 سکس یہ پہ آ جاتا ہے یہ والا پوائنٹ اور میں نے سیمپل سا ایسے گراف درا کر لیا ٹھیک ہو گیا اب دوسرا جو کوئسن لیں گے یہ اس کا سیمپل سا حال ہے تو ہمارے پاس کیا ہے فور ایکس پلاس ون اب اس کو جب اس سے کمپیرنگ کریں گے تو سلوپ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر ی انٹرسیپٹ کے لئے پوٹ ایکس زیرو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ون آ جائے زیرو ون پوائنٹ آ جائے کیا آ رہا ہے ون پہ ون یہاں پہ آ رہا ہے اور جو زیرو پوائنٹ منس زیرو پوائنٹ ٹو فائ وہ یہاں پہ آ جائے گا منس زیرو پوائنٹ ٹو فائ تو یہاں سے گراف ڈال امید کر لیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی پیچھے ٹاوپک بھی کلیر آپ لوگ اگر کلیر تو یہ آپ لوگ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا آپ یہ دیکھیں آگے بھی اس نے لینر گراف کے پیچھے ہم نے سٹارٹ والے کی ہے یہ دیکھیں اس نے ایسے گراف نہیں تو یہ آپ لوگ خود پریٹس کریں ان کو پڑھیں اگر آپ لوگ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے دور سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ کومیٹس میں بتا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس لیکچر کے لئے تب لاب